کیونکہ نادیا کی طبیعہ جو ہے وہ کچھ زیادہ خراب ہو چکی ہے تو ابھی ابھی نکلتے ہیں ہاسپیٹل کی طرف بائک جو ہمیں لے آیا ہوں اور اس کو جا کے تقریح چیک اپ بھی کراتے ہیں دوائی وغیرہ بھی لیتے ہیں ابھی جی ہم جا رہے ہیں ہاسپیٹل کی طرف تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاس جو حسیت ہے ٹرین والی پتھڑی پر پہنچے ہیں اور بارش بھی اوپر سے آنا ایسا ایسا اسٹارڈ ہو چکی ہے جو بھی لگوانے پڑھیں گے وہ بھی لگوانے پڑھیں گے پھر اس کے بعد جیسے بھی ہو گئے انشاءاللہ ابھی دوائی وغیرہ جی نکالی جا رہی ہے تو ادھر سے نا دوائی لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ابھی کچھ بہتر ہے بہتر ہے ہمارا سٹارڈ کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی شروع کرسٹ ہوتی ہے جو چینل پر نیو آتے ہیں چینل کو سسکریب لے ایک شیئر ضرور کر دیا کریں اس پر کوئی آپ کا بیلس وغیرہ خارج نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو کوئی بھائی سمجھ رہا ہو کہ میں سسکریب کروں گا تو میرے کوئی بیلس اکاؤن میں سے چلا جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا صرف آپ نے سسکریب کرنا ہے کیونکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس بہ آسانی پاؤن سکے تو چلتی ہیں آج کا آپ کو بھی لوگ دکھاتی ہیں اور موسم بہت ہی پیارا بن چکا ہے تو ہوا وغیرہ بلکل نہیں ہے لیکن باغل وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور موسم جو وہ کافی تھنڈا بنا ہوا ہے تو آپ تمام بھائیوں کے لئے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو تمام دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور جو بھی اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد ادھر جی بند رہی ہے ہماری ڈال یہ دیکھیں آج ہم ڈال جو ہیں وہ بنا رہے ہیں گیس کے اوپا اس کو چاڑا ہوا ہے اور گیس سلنڈر ادھر رکھا ہے یہ جو ہے ادھر ہے یہ اوبر رہی ہے سکون سے یہ گل جائے گی پھر اس کو بنائیں گے اور آج ہم کھائیں گے ڈال کی رسپی ابھی بھائیک جی آ چکی ہے امرجنسی جو ہے مجھے ہسپیٹل جانا پڑا کیونکہ نادیا کی طبیعہ جو ہے وہ کچھ زیادہ خراب ہو چکی ہے تو ابھی ابھی نکلتے ہیں ہسپیٹل کی طرف بھائیک جو ہے میں لے آیا ہوں اور اس کو جا کے تقریب چیک اپ بھی کراتے ہیں دوائی وغیرہ بھی لیتے ہیں تو پھر واپس آئیں گے ٹائم جو ہے تقریباً چھ باج رہی ہے شام ہو رہی ہے میں نے کہا ہے سوچا کہ ابھی نا چال کے پہلے دوائی لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے پھر دیکھیں گے جیسے بھی ہوگا دیکھ کے کرتے رہیں گے تو آپ تمام بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے نادیا کے لیے کہ اللہ پاک جو اس کو صحت دے اور ابھی وہ آ رہی ہے لے کے چلتے ہیں ہسپیٹل اور باقی کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں ہسپیٹل کی طرف تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جو حسیت ہے اور دوائی وغیرہ بھی ادھر سے لے کے خیال سے پھر چلیں ابھی چلیں ابھی چھوک کی طرف ادھر سے لے ہے ابھی جی ٹرین والی پتھڑی پر پہنچیں اور بارش بھی اوپر سے آنا ایسا ایسا اسٹارڈ ہو چکی ہے تو اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھوڑی تھوڑی سی بنا رہا ہوں تاکہ ہم جلدی سے جو ہے نا وہاں پہنچ سکے کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے یہاں پر ٹرین کی پتھڑیاں جو ہے نا یہ کراس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور پر اوپر سے بارش بھی آنا اسٹارڈ ہو چکی ہے چیک کر گیا ہے طبیعت ابھی جی پہنچے ہیں طبیعت وغیرہ جو ہے چیک کو انہوں نے کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے بلڈ کا جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے تو جو سے وغیرہ بھی پلا دیا ہے باقی انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اجیکشن وغیرہ جو بھی لگوانے پڑھیں گے وہ بھی لگوائیں گے پھر اس کے بعد جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ ابھی دوائی وغیرہ جی نکالی جا رہی ہے تو ادھر سے نا دوائی لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا اجیکشن وغیرہ جو ہے وہ لگا دیا ہے باقی دوائی وغیرہ میڈیسن جو ہے وہ ساری نکالی جا رہی ہے تو دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ سیاد دے اور چہدری صاحب طبیعہ سیاد زبرداست ہے اچھی اچھی دوائی دینی ہے کیونکہ بارش کا موسم ہے پھر دوبار آنا چکر لگے راستے بھی خراب ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ راستے تو میں نے بتایا ہے کیسے ٹرین سے گزرنا پڑتا ہے ٹرین والی پٹڑی سے ابھی جی پہنچ چکے ہیں گھر جیسے آپ کو بتایا دوائی لے کر اور اس سیڈ پر موسم جو ہے وہ بھی کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے جو کا راستے میں ہمیں بارش جو ہے وہ بھی مل گئی تھی تو اس وجہ سے دوائی لی ہے پھر اس کے سوراں بات جو ہے واپس آگئے کیونکہ موسم اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا کہ بارش جو ہے نا وہ راستے میں آگئی تھی طبیعت خراب ہو گئی تھی اچانک اس کی نا بلاڈ پریسر آنے لو تھی بلاڈ پریسر کا اٹیک ہو بلاڈ پریسر نا وہ بلاڈ جو ہے وہ اٹیک کر رہا تھا تو ادھر گئے پھر ڈاکٹر نے چیک کیا چیک کر کر انہوں نے کہا کہ یہ نا بلاڈ جو ہے نا ٹیک کر رہا ہے پھر جو سو گھرہ پلایا اور اس کے بعد اجیکشن لگایا ڈاکٹر نے دوائی دیا انہوں نے کہا پھر دوائی کھلائیں اللہ پاک مہربانی کرے گا ڈاکٹر کیا ہے تو لے کر آ چکے ہیں ابھی جیسے بھی ہوگا پھر چلو اللہ کنم کرے گا یہ جو ہی لے کر آئے ہیں سیرپ مگر ہیں اور کچھ جو ہے نا اس میں وہ ہیں گولیاں یہ انہوں نے دیا ہے یہ سیرپ انہوں نے تین ٹیم یہ آپ کو دے آو یہ سیرپ ہے اور باقی گولیاں مگر ہیں ٹیک اللہ کنم کرے گا اللہ پاک مہربانی کرے گا جی اور تمام بہن بھائیوں نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے صحت دے کیونکہ اچانک یہ طبیعت اس کے خراب ہوتی ہے جب بھی ہوتی اچانک ہوتی ہے دو دن پہلے بھی ہوئی ہے لیکن اس ٹیم بھی کافی زیادہ مسئلہ بنا لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے سواری کا بھی میرے پاس مسئلہ ہوتا ہے کسی ٹیم سواری بھائیوں کے گھار ہوتی ہے کس ٹیم نہیں ہوتی بھائی وغیرہ جیسے ہو گئی پھر یہ ہے کہ ابھی بھائی احمد بھائی والی گھار کھڑی تھی تو وہ جنسی میں اس کو لے کر چلا گیا باقی اللہ پاک میرے پانی میں نے دیکھا تھا یہاں بھائی کھڑی میں نے سوچا کہ کوئی سودے وغیرہ لینے ہوں گا وہ تو چار میں کھڑی ہوتی میں جا رہا تھا میں سودے لینے میں مامو اکرم لی آئی احمد بھائی کوئی سودے وغیرہ لینے مجھے یہ ملوم نہیں تھا کہ تو طبیعہ خراب ہوگی ہے طبیعہ خراب ہوگی مامی کی چلو اللہ پاک آتے جاتے ہوئے دیکھا بھی نہیں ہے اللہ خضل کرم کرے گا انشاءاللہ اللہ خیل کرے گا ابھی جی میں چلتا ہوں چکی پر موسم کیوں کہ کافی خراب ہو چکا ہے اور بھائی احمد بھائی والی میں لے کر گیا تھا اور ابھی ابھی احمد بھائی آئے ہیں تو وہ کوئی سمان وغیرہ لینے کے لیے ہم راستے میں تھے تو وہ آگے جا رہے تھے پیدل کوئی سمان لینے تو پھر بھائی آگئی پھر انہوں نے لے لی وہ چلے گئے سمان لینے ابھی ادھر سے بھائی کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں آٹا لے کر آتے ہیں ابھی جی پہنچ چکے ہیں چکی پر ادھر سے اٹھاتے ہیں آٹا آٹا اٹھانے کے بعد پھر جلیں گے گھر کے طرف آجے استاد ہی بن گیا آٹا توکے ہو گیا صحیح ہے اچھی طرح سے اس کو باندھ دو باندھ کے بھائی کے اوپر رکھ دو پھر میں جانوں اور میرا کام جانے باندھ رہا باندھ رہا باندھ رہا باندھ رہا نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا یا تو تیری اپنی مرضیاتوں کے اندر ہے کیسے بھے صحیح بات کیا نا کیونکہ میں کیوں آپ کو بولوں آجے 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 یہ تصویر ہم بڑھا رہے ہیں یہ باندھا صحیح نہیں ہے نا کیونکہ اوکے بھائی ابھی جی جیسے آٹا لے کر واپس پہنچا گھر پہنچا تو بارش دیکھیں شروع ہو چکی ہے اور کافی زیادہ بارش ہے یہ دیکھیں بادل وغیرہ ابھی ادھر سے بنے ہوئے ہیں لیکن یہ بادل مکمل بادل ہے نا یہ سوچ جیسے جو ہے نا یہ کیمرے میں نا ایسے نظر آ رہا ہوں گے جیسے اس اسمان ہے لیکن یہ ہے کہ بارش اوپر سے یہ دیکھیں آ رہی ہوگی اور ابراہیم کے کام چیک کر لیں آپ کو نہانے کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہاں کوئی کام نہیں ہے اور آپ کو وہ دیکھیں اور بھی آ رہا ہے تھانڈ لگ جائے گی آپ کو نہیں لگتی نہیں لگتی نہیں لگتی ابھی جی پہنچ چکا ہوں نادیا جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے تو پوچھتے ہیں طبیعت کے بارے میں کیسی ہے طبیعت ابھی ابھی کچھ بہتر ہے بہتر ہے جی اچھا دوائی اگرہ کھائی ہے دوائی کھا لی ہے سیرپ جو دیئے ہیں انہوں نے وہ تین ٹیم پینی ہے آپ نے ابھی تو پیئے ہیں پھر صبح پینگیں اور دوپہر کو جو گولیاں مگر ہیں وہ دو ٹیم ہیں صبح بھی کھانی ہے اور شام کو بھی کھانی ہے باقی اللہ پاک سید دے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نا بلاڈ کا مسئلہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے بلاڈ جو ہے نا وہ اٹیک کر رہا ہے یہ نا بلاڈ کا ہی مسئلہ ہے اچانک سے نا ایسا طبیعت ہے کیونکہ اچانک سے ہم ارجنسی میں یہ طبیعت ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے آپ تمام بہن بھئیوں نے میری پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ نادیا کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا اور اس کی حالت جو ہے اتنا زیادہ خراب تھی کہ میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکا ارجنسی میں دوائی وغیرہ لیا اور واپس آ گیا تو آج جو ہے پھر اس کی طبیعت اچانک سے ایسے ہو بھی بلکل ٹھک تھاک ہوتی ہے اچانک سے جو ہے اس کو ایسے ملوم ہوتا ہے کہ یہ نا بلکل ایسا لگتا ہے میرا جسم جو ہے نا پورا ختم ہو گیا ہے تو میرا نا یہ چھاپتی نا بند ہو جاتی ہے ایک ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نا کوئی چیز کا دباہ ہوا گیا سانس جو ہے وہ مشکل نکالنے ہو جاتی ہے تو پاک کی تمام بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے جی اللہ پاک جو ہے صحت دے کیونکہ آپ کو پتا ہے موسم بھی کافی زیادہ خراب ہیں اور آگے ٹرین والے پٹری جیسے ہم نے قراز کیا ہے اگر اچانک زیادہ طویعت خراب ہو جائے تو پھر راستے بھی بلکل خراب ہوتے ہیں کوئی سڑک وغیرہ بھی اچھی نہیں ہے کہ انسان جلدی سے جو ہے لے کر ہسپیٹل پہنچ جائے تو آگے ٹرین والے پٹریوں نے بھی کام خراب کیا ہوا ہے اور جیسے آپ تمام بہن بھائی جانتے ہیں کہ میرے پاس امرجنسی میں سواری نہیں ہوتی ہے کیونکہ بھائی وغیرہ دے دیتی ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں دیتے تو بھائی ایک تو مجھے ملنی جاتی ہے چلو گاڑی نہیں ملتی تو باقی یہ ہے کہ ایٹے ٹیم جو ہے نا امرجنسی پھر گھر میں نہیں بھی ہوتی بھائی کوئی بھائی لے کر کئی کام چلا جاتا ہے یا کوئی حساب ہوتا ہے تو اس کا بھی مجھے کافی پریشانی بنتی ہے تو اس وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا کوئی مشکل نہ دے ہمیں کیونکہ اللہ پاک جو دے رہا ہے وہ اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے بچے بھی کھا رہے ہیں تین ٹیم کھانا ہم بھی کھا رہے ہیں باقی اللہ پاک سب کو ہمیشہ جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفائی کاملہ عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد ہے نیک سالے اولاد عطا فرمائے ویلوگ جو ہے پھر مکمل ہمارا نہیں ہو سکا آج یہیں پر بھی لوگ کا انڈ کا دیتے ہیں جتنا بھی بن پایا ہے ہم سے امید کرتے ہیں تمام بہن بھائی ضرور دعا کریں گے تو ملیں گے انشاءاللہ کال نیک سی لوگ میں تب تک کے لئے ہم چاہتے ہیں تمام بہن بھائیوں سے اجازت ہمیں رکھنا ہے جی دعاوں میں یاد انشاءاللہ کال ملیں گے زندگی بخیر اس ٹیم جی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار